تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس یہ ہی ہونا باقی رہ گیا تھا MIT invented a new megawatt motor that could revolutionize air travel Massachusetts Institute of Technology جو امریکہ کے اندر ایک یونیورسٹی ہے اس نے ایک ایسی موٹر بنا لی ہے جو کہ اب جہاز جو ہیں وہ بھی electricity کے اوپر کام کریں گے یعنی کہ آج سے پہلے ممکن ہی نہیں تھا کہ جہاز بغیر تیل کے fly کر سکے تیک آف کر سکے کیونکہ اس کو بہت زیادہ جان لگانی پڑتی ہے بہت زیادہ اس کو پاور چاہیے زمین سے اٹھنے کے لیے لیکن اب سائنس دانوں نے ایسی موٹر بنا لی ہے جس کو megawatt motor کہا جا رہا ہے اس موٹر کے ذریعے اب جہاز بھی electricity کے اوپر کام کریں گے انہیں کے بجلی پر چلیں گے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو یہ green energy کے نام پہ ہر ایک چیز کو جیسے کہتے ہیں کہ ہمارا climate جو ہے بہت زیادہ گرم ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ گرم ہوتی جا رہی ہے اور climate change آ جائے گا تو اس کے لیے یہ کیا کرتے جا رہے ہیں green energy کے نام پہ ہر ایک چیز کو electric کرتے جا رہے ہیں آپ کی گاڑی electric ہوگی آپ کا oven electric ہوگا آپ کا چولا electric ہوگا آپ کے گھر کے اندر use ہونے والی ایک ایک چیز electric ہوگی even کہ اب انسان جو ہیں وہ بھی بجلی کے بغیر کام نہیں کر سکیں گے بجلی کے بغیر یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیزیں جو ان کی کام نہیں کریں گی انسان کی body جو ہے بجلی کے بغیر کام نہیں کرے گی میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو سمجھ آجے گی تھوڑی دیر میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں iot internet of things اور ایک چیز ہوتی جس کو کہتے ہیں internet of everything اب جتنی بھی چیزیں یہ electric کرتے جارہے ہیں جیسے آپ اپنا ac دیکھ لیں اس کے اندر bluetooth کا function آ گیا کہ اب آپ bluetooth کے ذریعے اپنے mobile phone سے اپنے ac کو کہیں پر بھی بیٹھے internet کے ذریعے control کر سکتے ہیں اس کو on off کر سکتے ہیں دروازوں کو کھول بند کر سکتے ہیں تو ہر ایک چیز کو انہوں نے internet کے ساتھ جوڑنا ہے اور internet کیسے کام کرے گا electricity کے ساتھ بجلی کے ساتھ اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا اس لئے ان کو کیا چاہیے کہ یہ ہر چیز کو electric کر دیں اب internet of things جو ہوتی وہ physical objects کے اوپر focus کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری physical چیزیں ہیں ہمارا computer ہمارا phone ہمارا laptop ہماری گاڑی یا جتنی بھی چیزیں physical ہیں وہ سب کی سب internet of things میں آتی ہیں لیکن the internet of everything جو ہے وہ focus کرتی ہے چار چیزوں کے اوپر جن میں ہیں انسان things یعنی کہ وہی physical objects data and processes یعنی کہ جتنے بھی process ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کی factory کے اندر استعمال ہونے والی جو چیزیں ہوتی کے لیے کسی چیز کو robots جو ہیں وہ کس سے چلیں گے internet کے ذریعے چلیں گے ہر ایک چیز جو ہے اس کو انہوں نے internet کے ساتھ جوڑنا ہے even کہ ایک نئی term آگی ہے جس کو کہتے ہیں internet of bodies internet of bodies کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو body ہے وہ internet کے ساتھ 24 گھنٹے تک لگی رہے گی 24-7 یعنی کہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے انسان internet کے ساتھ connect رہے گا اب اس کا مقصد کیا ہے کیا حاصل یہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ جو world economic forum ہے اس کا agenda ہے human enhancement اس کو یہ کہتے ہیں basically یہ trans human agenda ہے جس کے بارے میں آپ کو بہت پہلے سے بتا چکا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جو کہ ایڈ خود world economic forum کا ایڈ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی اگلے پچاس سالوں کے اندر انسان جو ہیں یہ سات سال پرانی ویڈیو ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگلے پچاس سالوں کے اندر انسان جو ہیں وہ human enhancements use کر رہے ہوں گے وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جی وہ میں آپ کو پہلے ہی دکھا دیتا ہوں total recall human brain contains roughly hundred billion neurons equivalent to about hundred terabytes یعنی کہ یہ data کے ساتھ اس کو connect کر رہے ہیں پھر یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں memory chips implanted in the brain could scale this exponentially memory chips انسان کے دماغ کے اندر ایسے implants لگائے جائیں گے ایسی chips لگائے جائیں گی جو کہا جائے گا کہ آپ کی memory کو enhance کریں گے جبکہ اس کا مقصد memory کو enhance کرنا نہیں اس کا مقصد آپ کی سوچوں کو control کرنا ہے اور سوچوں میں سب سے بڑی سوچ کیا ہے خدا کی سوچ یعنی کہ آپ کے ذہن کے اندر خدا کا خیال ہی نہ آئے اس چیز کو نکالنے کے لیے اس کی جگہ replace کرنا کہ مخالفہ مسیح کو آپ اپنا خدا مانے تو اس کے لیے یہ memory chips انسانوں کو لگانا چاہتے ہیں اب یہ سب کچھ کیسے mark of the beast کے ساتھ ہیوان کے سسٹم کے ساتھ کیسے connect کرتا ہے وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں basically دانیل نبی کی کتاب chapter 2 ہے verse 43 میں لکھا ہے آپ نے یہاں پہ نوٹ کرنا ہے seed of men seed of men کا مطلب ہے انسانی نسل انسانی نسل کے ساتھ کون مکس ہونا چاہے گا iron یعنی کہ machines انسان کے ساتھ جڑنا چاہیں گی transhuman agenda کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے پہلے سے prophecy کی گئی ہے دانیل نبی کی کتاب میں but they shall not cleave one to another یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے نہیں رہیں گے even as iron is not mixed with clay یعنی کہ جیسے لوہا مٹی کے اندر mix نہیں ہوتا ہے جذب نہیں ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کے اندر یہ جو machines لگائی جائیں گی یہ implants جو لگائے جائیں گے وہ انسان کے ساتھ بالکل بھی جڑے نہیں رہ سکیں گے نقصان دیں گے انسان کو تو اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ خدا کے کلام میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے اور جو کچھ اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا جا رہا ہے جیسے trans human agenda کو برپور طریقے سے marvel کی movies کے اندر ڈی سی کومک کی movies کے اندر نیٹ فلکس کے اوپر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جیسے iron man ہو گیا batman ہو گیا ان کو دکھایا جاتا ہے کہ بڑی technology کے ذریعے یہ بہت super human بنے میں تو ان movies کے ذریعے ہماری mind programming یہ کی جاری ہے کہ اگر آپ technology کا صحیح استعمال کریں گے تو آپ کی سوچے جو ہیں وہ بہت زیادہ وسیح ہو جائیں گی people machine readable allow in body data storage and facilitate better security یعنی کہ microchip implants کی جائیں گی انسان کے دماغ کے اندر اور انسان کو ایک جیتا جاگتا روبوٹ بنانے کی کوشش کی جاری ہے کیا بن جائیں گے انسان machine بن جائیں گے اور readable ہوں گے یعنی کہ وہ کیا بھی سوچ رہے وہ کیا کرنے والا ہے اس کا کیا مقصد ہے کیوں آیا ہے وہ یہاں پر کس سے بات کر رہا ہے کیا کھا رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ data ہو جائے گا اور in body data storage ہوگی انسان کی اپنی body کے اندر اس کے data کو store کیا جائے گا اور اس کو کبھی بھی hack کیا جا سکتا ہے کبھی بھی اس کے data کو manipulate کیا جا سکتا ہے توڑ موڑ کر اس کو change کیا جا سکتا ہے آگے دیکھئے better decision making جی آپ کی decision making صحیح نہیں ہے تو آپ کی decision making better ہو جائے گی کیسے implanted artificial intelligence devices could help your brain make smarter choices میں نے آپ کو پہلے بتایا انہوں نے آپ کی سوچوں کو control کرنا ہے بھئی آپ کو جو سوچ آ رہی ہے وہ ہی آپ کے decision لینے میں آپ کی مدد کرتی ہے اگر آپ کی body holy spirit کے ساتھ connected ہے خدا کے ساتھ connected ہے تو آپ کے ذہن میں اس کی سوچیں آئیں گی اور وہ آپ کو better decision لینے کے لیے مدد کرے گا spirit آپ کی لیکن یہاں پر بات کیا کی جاری ہے artificial intelligence والی devices لگائی جائیں گی انسان کے دماغ کے ساتھ تاکہ آپ smarter choices لیں smarter choices کیا ہوں گی جو ان کے agenda پہ چلنے والی باتیں ہیں ان کو یہ smarter choices کہہ رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے بائیونک آئیز کچھ بھی انسانی نہیں ہے سب کچھ machine بنا دیا گیا انسان کی آنکھوں کا vision change ہو جائے گا کیسے جی not only could these give blind people sight they could give us all supervision supervision کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیواروں کے آر پار نظر آنا شروع ہو جائے گا ایسا کہہ کہ آپ کے اندر chips لگانے کے لیے اس کو کیا کیا جا رہے advertise کیا جا رہے جیسے شیمپو کی ایڈ آپ نے دیکھی ہے کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ شیمپو استعمال کرنے سے آپ کے بال اس طرح کی حسین ہو جائیں گے چمک نہ شروع ہو جائیں گے جبکہ آپ شیمپو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے بال خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی طرح یہ ہوگا یہ صرف آپ کو خواب دکھا رہے ہیں سبز باغ دکھا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے لگا ہے blind people blind ہی رہنے والے ہیں وہ کہیں سے بھی دیکھنے والے نہیں ہیں اس طرح سے ان کا ویجن جو ہے جس طرح سوپر ویجن کی یہ بات کر رہے ہیں یہ سب بقواس ہے یہ ایسے لینز بنائیں گے جس سے آپ کو انفراریڈ ویجن آ سکے گا لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ چپ لگانے سے آپ کا ویجن چینج ہو جائے گا یا آپ سوپر ویجن آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے سمارٹ سکن ویرابل انٹیگریٹڈ سرکٹس ہاں آلریڈی بین ٹریل ان دی یونائٹی سٹیٹس امریکہ کے اندر ایسی سمارٹ سکن بنائی جاری جو کہ ویرابل ہوگی اس کو آپ پہن سکیں گے ایسے سرکٹس مطلب کہ آپ ایسے کپڑے پہنے ہوگے جس کے اندر بجلی چال رہی ہوگی کیوں اتنا زیادہ کیوں یہ بجلی 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 کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کا مقصد آپ کو کنٹرول کرنا ہے آپ کی باڈی کے اوپر آپ کی سوچوں کے اوپر آپ کے ارادوں کے اوپر اور آپ کے فیوچر کے لیے یعنی کہ آپ کی جو ڈیسٹنی ہے اس کے اوپر کنٹرول تاکہ آپ سیدھے ہیل میں جائیں آپ اس آرٹیکل میں دیکھ جس کو کنٹرول کیا جا سکے جس کو حیک کیا جا سکے جس کی سوچوں کو منپلیٹ کیا جا سکے اس کو تبدیل کیا جا سکے اپنی مرضی سے بٹن سے آن آف کیا جا سکے اس طرح کا انسان یہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے لئے اچھے غلام بیدا کیا سکے اب یہاں پر آپ نوٹ کریں خدا کے کلام ملک ہے ریولیشن چپٹر 14 verse 9 till 11 پڑھیں جا جو کوئی بھی مخالف مسیح کی چھاپ لے گا اس کے بارے میں خدا کے کلام میں پروفیسی کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اس کی ورشپ کریں گے بیسٹ کی اس کے امیج کی اس کے بدھ کی پوجہ کریں گے اور اس کے علاوہ اپنے ماتھوں کے اوپر یا اپنے رائٹ ہینڈ کے اوپر اس کا مارک لیں گے اس کی چھاپ لیں گے وہ خدا کی گزب کی میں کا پیالہ جو ہے اس میں سے پیئیں گے اور ان کی جو تکلیف ہے وہ دن رات کبھی کم نہیں ہوگی ہمیشہ تک رہے گی فوریور اینڈ ایور نہ صرف اس زمین کے اوپر بلکہ جب یسو مسیح واپس آ جائیں گے تو جب شیطان کو بھی ڈال دیا جائے گا آگ اور گندک کی جیل میں تو اسی لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اکثر لوگ آپ کو بتائیں گے کہ نہیں جی ہیل کی اندر ہم تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے اس کے بعد پھر ہم دوبارہ باہر آ جائیں گے اور خدا جو ہے ہمیں ایکسیپٹ کر لے گا ایسی کوئی معافی کہیں پہ ایسا کچھ نہیں لکھا خدا کے کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ ان کی عذیت کا جو دھوان ہے وہ کب تک اڑتا رہے گا ان کے سڑنے کا فور ایور اینڈ ایور یعنی کہ ہمیشہ کے لیے یہی وجہ ہے کہ خدا کے کلام میں ہمیں مارک آف د بیس لینے سے منع کیا گیا ہے اس کی چھاپ لینے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کیونکہ آپ انسان نہیں رہیں گے آپ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں رہیں گے آپ ایک رو بوٹ میں تبدیل ہو جائیں گے اور جیسا میں نے خدا کے کلام میں سے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کہ جیسے لوہا مٹی کے ساتھ ملتا نہیں ہے یہاں پر لوہا جو ہے وہ مشینری کے لیے استعمال ہوا ہے اور جو کلے ہے جو مٹی ہے وہ انسان کو شو کرتی یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے اگر آپ سیدھا سیدھا خدا کے کلام کو پڑھتے جائیں گے تو کئی باتوں کی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی جیسے یسو مسیح نے کہا یعنی کہ جو بھی اپنی جان کو بچائے گا وہ اسے کھوئے گا یہ کیا بات ہوئی بھئی اگر میں اپنی جان بچاؤں گا تو میں مروں گا کیسے یا میں کھووں گا کیسے یعنی کہ جو میری خاطر اپنی جان گوائے گا وہ اس کو بچائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہمیں تب سمجھ آتی ہے جب ہم باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے اندر کیا ہو رہا اور آگے کیا ہونے والا ہے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنی جان کو بچانے کے لیے جب مخالف مسیح کی چھاپ کی بات آئے گی تو لوگوں کی گردن پر جب تلوار رکھی جائے گی تو وہ این مومنٹ پر بھی بدل جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ بھئی لگا دو ہمیں مارک آف تبیسٹ ہمیں نہ مارو تو جو کوئی بھی اس طرح سے اپنی جان کو بچائے گا وہ اسے کھوئے گا ہمیشہ کے لیے کیونکہ وہ ہیل میں ڈالے جائیں گے ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے یعنی کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ ہم اپنی جان کو جانے دیں انہیں کہے کہ بھئی اڑا دو مارا سر ہم نے مخالف مسیح کی چھاپ نہیں لینی نہ اس کی پرستش کرنی ہے اور نہ ہی ہم نے اس کے بدھ کے آگے جھگنا ہے تو جو کوئی بھی یسو مسیح کی خاطر اپنی جان گوائے گا حقیقت میں وہ اس کو بچائے گا کیونکہ یسو مسیح جب واپس آئیں گے تو اس کا نام لیں گے اور فرشتے سب سے پہلے جو مردیں ہیں وہ جی اٹھیں گے اور ان میں سے ہم بھی ہوں گے جو اپنے سر کلم کروائیں گے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مخالف مسیح کی چھاپ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور جو دنیا کی حالات ہیں اس سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ خدا کا کلام سچا زندہ برحق ہے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا جارہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخر دنوں کے اندر جی رہے ہیں اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ تھرڈ ٹیمپل بن گیا ہے مخالف مسیح سامنے آ گیا ہے اور سات سال اس کے شروع ہو گئے ہیں پہلے ساڑھے تین سال آپ کو بڑے آرام سے کہا جائے گا کہ لے لو بھئی چھاپ لے لو آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے لیکن جب آپ انکار کریں گے مسلسل ساڑھے تین سال تک اس کے بعد اس کا جو سبر کا پیالہ ہے وہ لبریز ہو جائے گا اور پھر وہ کیا کرے گا کہ سب کو قتل کروائے گا جو مارک آف دبیس نہیں لے گا وہ خرید و فروخت نہیں کر سکے گا جو کوئی بھی اس کو خدا نہیں مانے گا اس کے بودھ کے آگے نہیں چکے گا اس کو قتل کیا جائے گا تو خدا کے کلام نے ہمیں پہلے سے بتا دیا بھائی دو ہزار سال پہلے ہمیں یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تیار رہنا ہے ذہنی طور پر اگر ہماری جان بھی جاتی ہے تو بھی ہمیں مخالفے مسیح کی چھاپ نہیں لینی ہے ہمیں کسی قسم کے امپلانٹ اپنے برین کے اندر نہیں کروانے ہیں کہ بھی ہمارا ویجن بھڑ جائے گا ہم بڑے تیز سوچنا شروع ہو جائیں گے نسل کے اندر پاک تھا پاک سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی جین ایڈیٹنگ نہیں ہوئی تھی جیسے باقی لوگ تھے اس وقت جو جائنٹس تھے جس طرح کہ وہ اپنے انسانوں کو اکھا جاتے تھے اس طرح کہ کوئی بھی جین ایڈیٹنگ یا کرپشن نو کے اندر نہیں تھی اسی طرح ہمارے اندر کوئی کرپشن نہیں ہونی چاہیے ہم نے اپنی باڈی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایکسپیرمنٹ نہیں ہونے دینا موسیقی موسیقی